ویلکم ہے آپ کا کوکنگ ٹائم ویڈ نور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو بائی یوٹیوب چینل کوکنگ ٹائم ویڈ نور تو کیسے ہیں آپ سب میندے آپ سکتا ہی ایسے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں سب کی فیوریٹ چھوٹے بڑے سب کی فیوریٹ ہوتی ہے چکن میکرونی جویں بناؤں گی بہت ہی مزیدار سی سوڑی چٹپٹی سی چٹپٹی میکرونی بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورات ہے چلے دیکھ لیتے ہیں چکن میکرونی چٹپٹی بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورات ہے چلے دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے سب سے پہلے لے لیے چکن کٹوری کی قریب اس طرح میں نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا اس طرح میں نے لمبائی میں اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس طرح آپ بھی کر لیں یہاں میں نے ٹیمانٹل لے لیا ہے یہاں چلی فلیکس لے لیا ہے میں نے چپڑی بنانی ہے تو اس لیے میں ڈالی ہوں یہاں میں نے ایک کٹوری کے قریب جو ہے ٹیمارٹو کیچپ لے لیا ہے نیشٹن والوں کا آپ چاہے تو کسی بھی بران کا لے لیا یہاں جو ہے میں نے گرلک لے لیا ہے گرلک میں نے لے لیا ہے اسمیں چھوڑ جو биو سیمارٹو کی طریقےً انجام کو کھڑی ملچ حدث بنوچ کے لیے یایک یہ اللہ کیتہ ہے ے вмین ملچے ہیں یہاں میں نے بیٹھ کر hol slappedو کی پیبر میکرونی کھول جاگردیں میکرونی کے كوری رکھا کرمكن میں کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فلم جو ہے میں نے آن کر دیا ہے اس کے اندر میں دالوں گی تھوڑا سا آئل تاکہ یہ جب آئل ہوں تو یہ ایک دوسرے میں چپ کے نہیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں دال لیوں ون ٹی سپون کے برابر آئل ٹھیک ہے پانچ سے چھ منٹ میں ہماری میکرونی جو ہے وہ دن ہو جائے گی ٹھیک ہے چھ منٹ ہو چکے ہیں ہم چیک کرتے ہیں میکرونی کو ٹھیک ہے بسم اللہ ربان رہیم ٹھیک ہے ہماری میکرونی جو ہے وہ کافی اچھی سی بوائل ہو چکی ہے گرم ہے لیکن جو ہے بوائل ہو چکی ہے ٹھیک ہے میکرونی جو ہے میں اس کی مدد سے نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں جو ہے میں نے ایک چھنی لے لیا اس کے اندر ایک بول رکھ دیا اس کے نیچے ٹھیک ہے اس طرح میں پانی جو ہے ریمو فائل لیتی میں ساری میکرونی ٹھیک ہے اور اس کو تھنڈے پانی سے پھر میں دھولوں گا ٹھیک ہے اسی طرح میں سب نکال لیتی ہوں میں دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں جی میں نے اس طرح میکرونی ساری نکال لی ہے میں اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری ریڈی ہے تو چلتے ہیں اس کو بنانی کی طرف ٹھیک ہے دیکھیں ہماری جو ہے میکرونی میں نے اس کے اندر سے اس کو تھنڈے پانی سے دھولیا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں بنانی کی طرف میکرونی ٹھیک ہے جی اب ہم شکن تیار کرتے ہیں جو ہم میکرونی کے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے جو ہے میں نے آن کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ڈالتی ہوں ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں دالوں گی اس میں آئل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس میں گارلک ڈالنی ہوں ٹھیک ہے اس میں گارلک چڑھا گیا اس کو میں تھوڑا سوتے کروں گی پھر اس میں چکا نیٹ کر دیں ٹھیک ہے تو میں آج بنا رہی ہوں چٹ پٹی سی تو اس میں چلی فلیکس تال رہی ہوں اگر آپ کو نہ پسند ہو تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جی ہمارا جو گارلک ہے وہ کریں گے جب تک اس کا چکن کا کلر جو گائٹ نہ ہو جائے چیز جب تک اس کو کر برات آتا ہے نا وہ میکرونی میں زیادہ میں دالتی ہوں مجھے بہت پسند ہی کر لکھ چکی ہماری چکن جو ہے اچھے سی ہو چکی ہے تو میٹس میں ڈال گی ٹھیک ٹھیک تمہارٹس پسند تمہارٹس تو تمہارٹس ڈال ٹھوڑ سوٹ کریں گے ٹھیک تمہارٹس پسند پسند تمہارٹس گی بران تمہارٹس سکھوڑ سکھوڑ تمہارٹس پسند تمہارٹس کھو ہمارٹس پسند پسند ور شاہار ٹھوٹےな کشنا چھوٹے ہیں اس میں میں اپنے ہی ہے اور فلیم جو ہے میں نے ہائی کر آیا ہے کیونکہ ہفلے فلیم پہ نہیں کریں گے ہم ہائی پہ ہی کریں گے ساتھی میں گرین انین ڈپ ڈال رہی ہوں جس کا میں جس کا میں وائٹ پارٹ دے لوں گے کیونکہ اس کو بھی ہم اٹ کر جاتے ہیں زہر ہے اس کو کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا کرر خراب ہو جائے گا اس کے اندر میں ڈال دوں گی چپسکم آپ اس کے اندر گرین والی بھی لے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو بھی کر لیا ہے ساری ویجیٹیبلز کو اب اس کے اندر میں ہماری ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھے سے ہو چکی ہیں تو اس کے اندر میں ڈال دیو میکرونی اس کے اندر میں کچھپ بھی اٹ کر دیتی ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے سے پہلے میں اس میں ڈال دیتی ہیں اس والی چیزیں جیسے کی بلیک پیپر اور ڈائٹ پیپر دونوں کو مکس کر دیتے ہیں اس میں چلی فلیکس بھی ڈال دیتی ہوں اس کے اندر میں کیچپ بھی اٹ کر دیتی ہیں میں اس میں کیچپ بھی اٹ کر رہی ہوں جس میں لیکن ویجن کر کے کیچپ اس میں ڈال دیتی ہیں اس کو اچھے ریکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیو ناما جب میکرونی اوبالی تھی جب وائل کرتی میکرون تو جب بھی میں اس میں اٹ کر رہا تھا اس کو میکس کرتے ہیں اس کو دیکھ کر بہت ہی مزے دا سی چٹ پٹی میکرونی جو ہے وہ ریڈی ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوا ٹھیک ہے گرمہ ڈگرامہی میکرونی ہے اس میں لائک پہن نظرہئی ہوا ہماری بہت ہی مزیدار سی میکرونی جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں مجھے بتائیں گا کہ آج کی ریسیب میری کیسی لگے پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں گا سبسکرائب کر دیئے گا تو چلے میں چلتی ہوں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ